میں لاہور اسلام آباد اور سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد بھی شامل ہے اور شدید زلزلہ ہے یہ جس کے وارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے آپ سے کچھ دیر قبل محسوس کیے گئے ہیں جس میں لاہور اسلام آباد سوات اور دیگر شہر شامل ہے پنجاب کے جہاں پر کچھ دیر قبل زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور سوابی میں بھی زلزل آیا ہے شدت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے ابھی یہ خبر سامنے آرہی ہے کہ لاہور اسلامباد اور سواد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں دیگر شہر شامل ہیں اس میں آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہ خبر انتہائی اہم خبر ہے جس میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور اسلامباد سوات آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں ان زلزلے کے جھٹکوں کے باعث اور امارتوں سے باہر نکل آئے ہیں لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور اسلامباد سوات آزاد کشمیر ان تمام علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اہم خبر ہے جسے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور اسلامباد اور سوات میں زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بولیوز کے نمائندہ اللہ دیتہ خان نے ہمیں جوائن کیے ان سے مزید ہم جانتے ہیں اللہ دیتہ بتائیے گا کیا دیٹیل سامنے آئی ہیں کتنی شدت کا زلزلہ ہے کیا مرکز ہے جی بالکل پنجاب خیبر پختونخواہ اسلامباد راولپنڈی خیطہ پوٹھوار میں زلزل کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں خیطہ پوٹھوار میں اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں زیادہ یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم یہ پی ایمٹی کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے کہ یہ اس کا مرکز کہاں پہ تھا اور اس کی شدت کتنی تھی فیلال یہی رپورٹ یہ سامنے آئیے کہ جو محسوس کیے گئے ہیں کہ اسلامباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے اور خیبر پختونخواہ صفحات خیبر پختونخواہ کے بلائی علاقوں میں اور جو ایفانستان کے قریبی علاقے ہیں وہاں پر پنجاب کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم ابھی تک پی ایمٹی کی طرف سے یہ رپورٹ آنا باقی ہے کہ یہ اس کا مرکز کہاں پہ تھا اللہ دیتخان اسلامباد سے آپ بات کریں تو یہاں پر آپ کو کیا محسوس ہوا کتنی ڈیریشن تھی ان جھٹکوں کی کیا یہ شدید نویت کے جھٹکے تھے اور ابھی کیا ختم ہو گئے ہیں جی بالکل یہ چند سیکنڈ کا ہی زلزلہ تھا اور ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے پانچ شہر یا دو شدت کا یہ زلزلہ تھا جس کے جھٹکے یہ محسوس کیے گئے ہیں تاہم ابھی اس کا مرکز کہاں پہ تھا وہ ابھی تک اس کی رپورٹ آنا باقی ہے لیکن چند سیکنڈ کے جھٹکے تھے جو اسلامباد میں یہ محسوس کیے گئے اور اسی طرح جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ خیبر پختونخواہ کے بلائی علاقوں میں اور اس کے ساتھ پنجاب کے علاقوں میں مری اور کشمیر کے علاقوں میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پانچ شہر یا دو شدت کا زلزلے کے جھٹکے یہ بتایا جا رہے ہیں تاہم اس کی کہاں پہ یہ مرکز تھا یہ ہے پھر رپورٹ آنا اس کی باقی ہے اور اس کی ڈیوریشن کتنی تھی آپ کے اندازے کے مطابق کیونکہ ابھی تک کوئی فیکس ان فگرز تو شیئر نہیں کیے گئے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ڈیوریشن تھا اس کا پانچ شہر یا دو تھی لیکن اس کا جو دورانیا تھا وہ جو اسلامباد کے علاقوں میں محسوس کی گیا وہ چند سیکنڈ کی تھا لیکن اس کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم ابھی اس کی جو رپورٹ آئے گی پانچ شہر یا دو کا زلزلہ تو محسوس کیا گیا لیکن اس کا مرکز کام پہ تھا یہ ابھی رپورٹ آنا اس کی باقی ہے ٹھیک ہے علادتہ خان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زلزلے کے حوالے سے جو مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے ہیں فیروزوالا، گجرات، اسلامباد، مری، گردونوہ، گجرات، فیروزوالا، مری، سوابی یہ تمام وہ شہر ہیں جو ان زلزلے کے جھٹکوں سے ابھی متاثر ہوئے ہیں شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں دفاتر سے باہر نکل آئے ہیں کھلی جگہوں پر اب سے کچھ دیر قبل یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اللہ دیتہ خان بولنے اس کے نمائندہ میں آگاہ کرے تھے کہ دیوریشن تو چند سیکنڈ تھی لیکن زوردار جھٹکے تھے یہ زلزلے کے پانچ آشاریہ دو غالباً شدت ابھی بتائی گئی ہے مرکز کے حوالے سے ابھی کوئی آفیشل خبر سامنے نہیں آئی ہے آپ کو اگواہ پھر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور شہر میں، اسلامباد میں، سوابی میں، گجرات میں، فیروزوالا میں زلزلے کے یہ شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ میرپور آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے یہ شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پانچ آشاریہ دو اس کی شدت ریکارڈ کی گئی ہے ریکٹر اسکیل پر اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اس کی گہرائی اٹھارہ کلومیٹر زیر زمین تھی عام خبر ہے یہ زلزلے کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مختلف چہروں میں پنجاب کے بھی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس میں قصور شہر شامل ہے گجرات پھر روزوالہ اسلاباباد مری سوابی اس کے ساتھ ساتھ میرپور آزاد کشمیر کے بھی دیگر شہر اس زلزلے کے جھٹکوں کے لپیٹ میں آئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت پانچ آشاریہ دو ریکارڈ کی گئی جبکہ زیر زمین اس کی گہرائی اٹھارہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے اہم خبر ہے یہ زلزلے کے حوالے سے جس کو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ زلزلے کے جھٹکے مختلف شہروں میں پنجاب کے بھی محسوس کیے گئے ہیں بولیوں اس کے نمائندہ اللہ دیتخانہ میں اسلامباد کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ چند سیکنڈ کی ڈیوریشن لیکن زوردار جھٹکے بتایا گیا ہے کہ پانچ آشاریہ دو اس کی شدت ریکارڈ کی گئی ہے ریکٹر اسکیل پر اور گہرائی اٹھارہ کلومیٹر بتائی جا رہی ہے مختلف شہروں میں اب سے کچھ دیر قبل زلزلے کے محسوس کیے گئے ہیں جن میں آزاد کشمیر میرپور خاص یہ تمام وہ علاقے ہیں جو ان علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ مری گرد و نوام میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات میں بھی زلزلہ آیا ہے لوگ خوف زدہ ہو گئے ساری صورتحال سے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے اور کھلی جگہوں پر آ گئے ہیں یہ خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ میرپور آزاد کشمیر اور گرد و نوام کے علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کی شدت پانچ اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی ہے ریکٹر اسکیل پر اور گہرائی بتایا جا رہا ہے کہ اٹھارہ کلومیٹر زیر زمین تھی خبر یہ سامنے آئی ہے زلزلے کے حوالے سے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور اسلامباد گجرات گرد و نوام میں زلزلے کے یہ شدید جھٹکے آپ سے کچھ دیر قبل محسوس کیے گئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ میرپور آزاد کشمیر شہر کے گرد و نوام میں بھی زلزلے کے یہ شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں قصور شہر بھی شامل ہے جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں میرپور آزاد کشمی اسلامگرد جاتلہ منگلہ چکسوالی اور ڈڈیال کے علاقے بھی ان زلزلے کے جھٹکوں کی زد میں آئے ہیں اور ابتدائی یہ معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں شدت پانچ اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی ہے ریکٹر سکیل پر اس کی اور گہرائی بتایا جا رہا ہے کہ اٹھارہ کلومیٹر زیر زمین تھی بیورچیف لاہور خاور ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ لاہور میں کیا صورتحال رہی جی خاور آگاہ کیجئے گا جی بلکل لاہور میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس کے دونوں سے کس میں بھی علاقے ہیں وہاں پر شدت سے لوگوں نے ان جھٹکوں کو محسوس کیا اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں شدت جو ہے وہ پانچ شاریہ دو بتایا جا رہی ہے جبکہ اٹھارہ کلومیٹر زمین میں اس کی گہرائی تمر کر بتایا جا رہا ہے اور ابھی تک کی جو سازہ اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ان اطلاعات کے مطابق یہ درگلہ جو ہے وہ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں آیا ہے ساتھ ساتھ جو ہم سائے ممالک ہیں ان میں بھی اس کی شدت محسوس کی رہی ہے ابھی تک محسوس کی جانب سے یہ جو اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے اس اپ ڈیٹ کے مطابق پانچ شاریہ دو ریچسٹین کے یہ جھٹکے تھے جن کی وجہ سے ساتھ سے شدید جھٹکے محسوس ہوئے لاہور اور ملک کے تمام علاقوں میں لوگوں کے سافی پریشانی کا ایک خوف و حراستاری ہو گیا تھا جس کے بعد لوگوں نے جتنے بھی امارتیں تھی بیلڈنگ تھی وہاں سے باہر آگئے پر پر آگئے اور کلمہ طیبہ کا ویڈ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا خواہ رباس آپ ہمیں آگاہ کرے تھے ساری صورتحال سے متعلق